موڈی حکومت کی قابل ظالم فورش نے بربیت کی تمام حدیں پار کر دی مقبوزہ کشمیر میں راستی دہشتگردی میں بھارتی فورسز 5 اگس 2019 سے 13 اپریل 2021 تا 325 کشمیریوں کو شہید کر چکی ہیں 446 کشمیری پیلٹ گنز کا شکار ہوئے 14636 کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا 8000 گھروں کو بھارتی فورسز نے نظر آتش کیا اور 17 کشمیری خواتین کو بیوہ اور 49 بچوں کو یتین کیا جا چکا ہے وزیر آزم آزاد کشمی راجہ محمد فاروق حیدر خان اور وزیر اطلاعات آزاد کشمی راجہ مشتاق احمد منحاس نے بانی خبر میڈیا گروپ اور چیئرمین چینل فائف زیا شاہد کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغامات میں انہوں نے زیا شاہد کی ملک میں صحافت کی آزادی اور صحافیوں کی فلاو بہبود کے لیے خدمات پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا حکومت آزاد کشمی نے ماہ رمضان المبارک کے دوران سرکاری دفاتر کے نئے اوقاتکار مقرر کر دیئے میک میں سروسز این جنرل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفکیشن کے مطابق ہفتہ میں پانچ دن کام کرنے والے دفاتر کے اوقاتکار سنوارتہ جمعیرات صبح دستہ شام چار بجے اور بروز جمعہ صبح دستہ دن ایک بجے ہوں گے جبکہ ہفتہ میں چھ دن کام کرنے والے دفاتر کے اوقاتکار صبح دستہ شام تین بجے اور بروز جمعہ صبح دستہ دن ایک بجے مقرر کر دیئے گے بھارت مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کر چکا دنیا بھارتی مظالم کا نوٹس لے گزشتہ چند روز میں بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں بارہ نوجوانوں کو شہید کر چکی ہے اقوام متحدہ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے غفلت کے نتائج پوری دنیا کے لیے سنگین ثابت ہوں گے قائد حضب اخلاف آزاد کشمیر چودری محمد جاسین ملک بھر میں کرونا وائرس سے روان برس ایک روز میں سب سے زیادہ اموات ریکارڈ بزشتہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ افراد جانباک ہو گئے ملک بھر میں کرونا کے بائیس اب تک پندرہ ہزار چھ سو انیس اموات ہو چکی ہیں بزشتہ چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں چوہتر کے پی میں بتیس اسلامباد میں چھ بلوچستان میں دو اور آزاد کشمیر میں چار افراد جانباک ہوئے قائم مقام چیف جسس آزاد کشمیر آج سعیدہ کرم خان نے آزاد کشمیر میں جاری موسم باہر کی شجرکاری مہم کے سلسلے میں آزاد کشمیر سپریم کورڈ کے سبززار میں پودا لگایا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چیف جسس نے کہا کہ کشمیر کی خوبزورتی جنگلات سے ہے اور گرین کشمیر ہی ہمارا مشن ہے پاک آرمی کے شعبہ انٹر سروسز پبلک ریشنز کی جانب سے آزاد کشمیر سمیت میر پوڑوین کے پریس کلب ہا کو جدید نوعیت کے کمپیوٹرز پراہم کر دیے گئے آئی ایس پی آر کے سیکٹر کمانڈر برگیریر سلمان رفیق اور ڈائریکٹر جنرل اطلاعات آزاد کشمیر راجہ ازر اقبال خان نے کمپیوٹرز پریس کلب ہا کی انتظامیہ کی حوالے کر دیے پاک فوج کے زیر اتمام وادی لیپا میں سیاحت کو فروغ دینے اور کشمیر کی ثقافت کو جاگر کرنے کے لیے جشن بہارم فیسٹیول کا انقاد کیا گیا فیسٹیول میں مختلف قسم کے سٹال لگائے گے اور مختلف کھیلوں کے مقابلے بھی کروائے گے جس میں پاک فوج کے جوانوں مقامی لوگوں اور میکمہ پولیس لیپا کے احلکاروں کے علاوہ سکول اور کالجز کے بچوں نے حصہ لیا بقائدہ ورزش جگر کو بھی صحت مند رکھتی ہے ٹوکیو یونیورسٹی آف سوکوبا کے سائنسدان کی تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ورزش سے ایک جانب تو پتھے مضبوط ہوتے ہیں اور ساتھ ہی بڑی حد تک بدن کی چربی میں کمی واقعہ ہوتی ہے جو کہ جگر کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یوں بقائدہ ورزش سے جگر کی بظاہر عام لیکن خطرناک بیماری سیٹی لیور میں کمی کی جا سکتی ہے روسی لڑاکہ تیارے میک تھرٹی فائی میں مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید نظام نصب کر دیا گیا جدید ٹکنالوجی کے حامل اس تیارے میں لینڈنگ کے دوران خودکار ٹیکسی لگانے کا نظام اور اصحابی نیٹورک پر مبنی سمارٹ نشانی کی شناحت کا نظام شامل ہے جس کے تحت فرگمنٹ کی مدد سے حدف کو شناحت کر کے نشانہ بنانے میں معاونت ملے گی محکمہ موسمیات کے مطابق بدھ کے روز ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر اب الود رہے گا تاہم ملانی علاقوں میں موسم گرم رہے گا جبکہ بالائی خیبر پکٹنخواہ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شام اور رات کے اوقات میں بعض مقامات پر تیز ہواں اور گرد چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے پاکستانی نوجوان گیمر ارسلان صدیقی نے انٹرنیشنل وی پلے الٹیمیٹ فائٹنگ لیگ ٹیکن سیون کا عالمی مقابلہ جیت لیا اس فتح پر انہیں پندہ ہزار ڈالر کی خطیر رقم بھی دی گئی ارسلان نے کہا کہ وہ اس فتح پر خود کو بہت خوش قسمت تصور کر رہے ہیں دوستوں اور اہل خانہ کی حوصلہ افضائی پر ان کے شکر گزار ہیں